اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ملکی حالات بگڑنے کی پیش کوئی کر دی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ فوج میں کبھی ایسا غم غصہ نہیں دیکھا ملک لوٹنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں جس شخص نے سیاچین اور کارگل میں پتا کہ جھنڈے گاڑے اس سے پوچھا جا رہا ہے کشمیریوں کی جدو جہد ازادی کو بہت قریب سے دیکھا ہے آج پھر دوراتا ہوں میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حصیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو آئی اس پی آر میں کل غم غصے کے ساتھ جاری کیا ہے فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑا جو کل جاری ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے ہیں تلخیاں ختم کرنی ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا جن لوگوں نے اس ملک کو نوچا جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی ازادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے اس کو غدار قرار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا